امریکہ میں سیاہ فارم شہری کی ہلاکت کے خلاف احتجاج کا سلسلہ زور پکڑ گیا وائٹ ہاؤس کے سامنے پارک ہزاروں مظاہرین سے بھر گیا سان فرانسسکو کے تاریخی پل پر شہریوں کی بڑی تعداد جمع ہوئی واشنگٹن کے میئر نے فوجی کی تائیناتی کی مخالفت کر دی دنیا بھر میں بھی نسل پرستی کے خلاف آوازیں اٹھنے لگیں امریکہ میں سیاہ فارم شہری کی ہلاکت پر شروع ہونے والا احتجاج امریکہ میں سیاہ فارم شہری کی ہلاکت کے خلاف احتجاج بارویں روز میں داخل ہو گیا ہے وائٹ ہاؤس کے سامنے پارک میں ہزاروں افراد جمع ہیں مظاہرین نے بلیک لیوز میٹر کے نام سے بڑا بینر اٹھا کر احتجاج کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آدمی برادری نسل پرستی کے خاتمے کے لیے ٹھوگوز اقدامات کرے واشنٹن کے میر نے بھی فوج کی تاجناتی کی مخالفت کر دی ہے حکومت مخالف مظاہرے میں شریک ہو کر انہوں نے یہ اعلان کیا کہ شہر میں فوج کسی صورت تاجنات نہیں ہوگی نسل پرستی اور سیافہ برادری سے منافرت کے خلاف تحریک پورے ملک میں پھیل گئی ہے نیو یوک واشنٹن نیو اورلینز اور منیسوٹا میں مشتل مظاہرین نے ریالیاں نکالی ہیں مقتول جارج فلائٹ کے لیے انصاف کا مطالبہ کرنے کے لیے ہزاروں افراد سڑکوں پر نکلے ہیں مختلف شہروں میں پولیس اور مظاہرین کے مابین جھڑپے ہوئی ہیں پولیس نے آسو گیس اور لاٹی چارج کا استعمال کیا ہے لوٹ مار رکھنے کے لیے نیشنل گارڈ ساجنات کر دیے گئے ہیں اہم امارتوں کی سیکیورٹی فوج کے حوالے کر دی گئی سین فرنسسکو کے تاریخی گولڈن پول پر بھی شہریوں کی بڑی تعداد نے مظاہرہ کیا ہے سینکنوں گاریاں پول پر موجود تھی منیسوٹا پولیس کے چرچ میں سیاہ فارم جارج فلائٹ کی یاد میں تقریب کا انقاد کیا گیا ہے لاوس انجلس میں بھی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے جس میں مختلف ممالک کے لوگ بھی شریک ہو کر جگجہتی کا اظہار کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سفید فارم افراد کی ہاتھوں سیاہ فارموں سے نامساوی سلوک نہیں چلے گا امریکہ میں سیاہ فارم شہری کی ہلاکت پر شروع ہونے والا ہے